موسیقی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات کے اوپر غیر رسمی گفتگو کریں جس سے معاشرے کے مختلف مسائل بھی سامنے آئیں ان کی وجوہات بھی سامنے آئیں اور ان کے حل بھی اجاگروں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی اپنے مہمان جناب ایس اے محمود صدو زہی صاحب کو آپ مہر قانون ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سابق پروزیکیوٹر جنرل نیب ہے اس کے علاوہ شاعر ہے عدیب ہے اور ان کی شخصیت کی بے شمار جو ہوتے ہیں جو گفتگو کے درار آپ کے سامنے آتی رہیں گے محمود صاحب بہت شکریہ آپ نے چینل سکس کو زینت پخشی اور ہماری دعوت پر آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریع ہونا ہے بہت شکریہ اور عدیب صاحب جب ہم نے اس پروگرام کا ایک خاکہ سوچنا شروع کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا ہم کوئی بھی خاکہ نہ بنائیں بلکہ ہم محمود صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور ہم دیکھیں کہ یہ گفتگو کونسی ڈائریکشن پر کرتی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو برائٹ آئیڈیاز ہیں وہ بعض اوقات انپلینڈ ہی سامنے آتے ہیں اور وگرنا انسان جو ہے وہ ایک ہی لکیر پر چلتا رہے تو پھر وہ دائیں میں دیکھ نہیں پاتا چونکہ یہ محصول جہتوں پر علمی اور عدوی جہتوں پر گرفت رکھتے ہیں مائل کانون بھی ہیں اور ان کی وہ بھی محصول جہتے ہیں سامنے آئیں گفتگو کے درام تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی سے بات کا آغاز کیا گیا ہے محمود صاحب روشندان جیسا کہ میں نے پروگرام کا تعریف کروایا اب میں اس کا فلوسفی پیش کروں یا آپ بتائیں گے کہ روشندان ہم نے کیا سوچ کر رکھا برحال میرے خیال میں تو یہ بڑا اچھا نام رکھا ہے آپ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نقاض نے کہا تھا کہ جب کوئی عدیب شاعر یا نقاض لکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ہی سراغ ہوتا ہے اور وہیں سے خیالات کی روح چلتی رہتی ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر وہ خیالات خلط ملت ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ نے بہت اچھا نام رکھا ہمارے آج کے دانشور نے اپنے آپ کو ایک ایسے مینار میں قید کر دی ہے جس میں نہ تو روشنی سہی طریقے سے پہنچ رہی ہے اور نہ ہوا سہی طریقے سے پہنچ رہی ہے اور روشنی اور ہوا کی عدم وجودگی میں خیالات بسیدہ ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اچھا نام رکھا محمد صاحب رشید کیسرانی کہتے ہیں کہ میرے شہر کے میماروں نے کیسے گھر تعمیر کی انچی انچی دیو آ رہے ہیں کوئی روشن دان تو آپ نے جو ذکر کیا اسے میرے ذہن میں فورا یہ شہر میرے ذہن میں گون جا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم ایسے روشن دان تعمیر کر سکیں جو معاشرے میں تازہ ہوا اور روشنی کے آنے کا سبب بنیں اور لوگوں کو نئے خیالات ملیں اور نئے خیالات کے لئے ضروری ہے کہ اس کی اسپٹنس کا جذبہ بھی لوگوں میں موجود ہو تاکہ پرانے خیالات کی دیواریں دہ جائیں اور نئے خیالات کی دیواریں پھر تعمیر ہو سکیں انسانی سماج کیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت بنیادی سوال ہے اور ہمیں یہی سے شہر شروع کرنا چاہیے تاکہ ہم سماج کے مسائل اس وقت تک دیکھ نہیں سکتے جب تک ہمیں سماج کے بارے میں معلوم نہ ہو تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ سماج کیا ہے کیسے یہ بن پاتا ہے آپ نے جب بات کہی خیالات ہیں لوگوں تک نئے خیالات پچھانا اور یہ کار خیر ہے لیکن کار محال بھی ہے نپولین نے بڑی خوبصورت بات کہی اس نے کہا کہ پرانے خیالات کو نکالنے کے لئے کم ایک صدی چاہیے ہوتی ہے تاکہ نئے خیالات جو ہیں جنو میں گھر کر جائیں لیکن ستم یہ ہے کہ پرانے خیالات نکالنے کے لئے دو صدی ہیں چاہیے ہوتے تو یہ بڑی امپارٹن چیز ہے آپ نے جو کہا خیالات کیا ہیں خیالات بیج ہوتے ہیں جو زینوں سے زینوں میں فصلوں کی آپ عیاری کرتے ہیں اور ایک نئی فصل تیار کرتے ہیں یہی ہے نا خیالات تو یہی ہوتے ہیں جب آپ متاثر کرتے ہیں دوسروں کو تو وہ خیالات جو ہوتے ہیں آپ بیجیوں کا کام کرتے ہیں آپ سوسائیٹی کی آپ نے بات کی پھر میں کہوں گا آپ کہیں کہ کچھ زیادہی فلسفیانہ انداز ہے لیکن عرستو نے کہا تھا کہ دنیا میں دو ہستییں ایسی ہیں جنہیں کسی معاشرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں ایک فرشتہ اور دوسرا ولی اللہ اس کے علاوہ جو بھی انسان ہیں انہیں سوسائیٹی کے بغیر پر رہی نہیں سکتے تو اس طرح سے ابتدائے آفرینش سے آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں نے بستیاں بنائیں پتھر کے زمانے میں جائیں اس سے بھی پہلے پری اسٹاریک ایج میں چلے جائیں تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتا رہا ہے جب وہ مل کے رہتا تھا اور اکیرہ انسان ہمیشہ فطرت کی جو سختییں ان کے رحم و کرم پر ان کے نشانے پر ہوتا تھا اور جنگلی درندوں کے نشانے پر ہوتا تھا تو اس طرح سے انسان کا جو شروع سے ایک لاشاوری خواہش تھی وہ بستیاں بنانے کی تھی اب جب ہم بستیوں میں رہتے ہیں تو اس میں اس کے اپنے بھی تقاضی ہیں آپ کیسے رہتے ہیں سوسائیٹی میں بیلنس قائم کیسے کرتے ہیں اور ان اپنے نئے جو خیالات اور افکار ہیں یا اس میں جو ترقی پذیری کا عمل ہے اس کو کیسے جاری ہو ساری کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہی چیز انسان کو دوسرے جانداروں سے ہے یہ زیرو ہے اور باقی جاندار ہیں زی جانے فرق دونوں میں یہ ہے تو قانون میں بھی ہم اس کو کہتے ہیں ہیومن بینگ اور ان کو ہم کہتے ہیں لوئر بینگ تو یہ انسان ہی ہے جس کو خداوندے قریب نے اکل سلیم سے نوادہ ہے اور اس کو اچھے اور برے سب کا بتا دیا ہے اور اس کے بعد وہ جب بستیاں تعمیر کرتا ہے تو ان بستیوں میں اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیس ان ٹرنکویلیٹی ایک ایسی سوسائیٹی کو وجود میں لائے جائے جس میں آمن و آدھشی کا دور دورہ ہو اور جس میں بدنوانی یا لا لیسنس لا قانونیت جو ہے وہ اس سے وہ بچا جائے تو اس طرح سے انسان نے بنیادی طور پر بستیاں اس لیے آباد کی تھی بلکل ٹھیک آپ نے بیلنس کی بات کی تو عرق زیب صاحب بیلنس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ بھی پھر گفتگوشلی کا بات یہ ہے کہ ادم بزناش جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کافی ہماری بیچینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے دوروں میں افسردگی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ تعلیم کی کمی ہے یہ ترگیت کی کمی ہے آپ کیا سمیتے ہیں عرق زیب صاحب یہ پھر نپولین والی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خیالات کو نکالنا اور خیالات کو ڈالنا جو ہے ایک وقت لگتا ہے اس میں یہ جو فرسکریشن کی بات آپ نے کی ہے فارٹی سیون میں ہم نے اپنے لیے ایک الگ مملکت خدا داد پاکستان کا انتخاب کیا تھا اس کے بعد کچھ آئیڈیا سے آئیڈیل سے تصورات تھے ایک فلائی ریاست کا تصور تھا ایک ایسی ریاست جہاں انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق میں یسر ہوں گے جہاں پہ انسانوں کو برابری مساوات کی بنیاد پر پنپنے کا موقع ملے گا ہوا یہ کہ سوسائیٹی جو ہے یہ جب گامزن ہوئی ایک نیے سفر پر یا یہ ایک ریاست نیے سفر پر گامزن ہوئی تو ہماری توقعات جو ہیں وہ کماحہ کا پوری نہ ہو سکی اور پھر یہ ہوا کہ ہماری جو سوسائیٹی کے تضادات ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک بچہ بچے کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ آج کا بچہ کل کا انسان ہے اور آج کا انسان کل کے کیلوں کی خوراک ہے تو اس کو آپ نے انسپائر کرنا ہے وہ آپ سے سیکھتا ہے اور وہ پھر کیری کرتا ہے معاشرہ بحثیت مجموعی ہے کہ ہم نے کتائی یہ کی کہ اپنی نسل کو ہم نے ان اصافے جو حمیدہ کہہ لیں آپ وہ ان میں وصف جو آگے بڑھنے کا ہے مسابقت کا ہے اس کو کماہا کا ہم ان کے ذہنوں میں نہیں ڈال سکے تو اس طرح سے یہ قصور ہمارا ہے اب ہم یہاں سے ایک جنریشن پیچھے جائیں تو ہم کہیں گے ہمارے اجداد کا ہے ان کی طرف دیکھیں تو ان کے اجداد کا ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے کہیں نہ کہیں یہ مغالطہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جناب والا ایک ادم مسابات کی معاشرہ وجود میں آ گیا اور جہاں پہ فروسٹریشن اب بسکلی ہم نے تو دیکھنا ہے فروسٹریشن ہے کیا ہے کیا یہ انسان کے بس میں ہے بھی ہے کی نہیں ہے اس سلسلے میں اگر آپ سائیکیارٹری کو اٹھائیں تو سائیکیارٹری کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص دو طرح کے مرض میں مبتر آ سکتا ہے یا وہ نیوروسز ہوتا ہے یا وہ سائیکوسز ہوتا ہے اب سائیکوسز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک نن نظر آنے والا کینسر جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص مکمل پاگل ہو گیا تو وہ سائیکوسز ہے اب جو نیوروسز کا مرض ہے تو وہ اس میں تو یہ ہے کہ آپ سوچتے بھی ہیں آپ مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندیاں بھی کرتے ہیں آپ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو کماہ کا پزیرائی حاصل نہیں ہوتی آپ فروسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ایک بچہ ہے وہ جب پڑتا ہے اس کے سامنے بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں اور وہ جب اپنی تعلیم مکمل کر کے دیکھتا ہے کہ ٹارگٹ یا اس کی منزل جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے فروسٹریٹ ہو جائے گا ایک شخص عدالت میں جاتا ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے جاتا ہے اس کی ساری عمر گزر جاتی ہے اس کو اس کا حق نہیں ملتا فروسٹریشن کا شکار ہو جائے گا اب یہ ساری فروسٹریشنوں کو آپ جمع کیجئے اور جمع کیجئے تو آپ کی سوسائیٹی بن گی تو گویا سوسائیٹی ہمارے کس ڈگر پہ جا رہی ہے یہ جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں یہ اسی ڈگر پہ جا رہی ہے کہ ہر آدمی اپنی کھال میں مست ہے خاص طور پر ارباب اختیار جن کے ہاتھ میں ان کی سلجاؤ کا طریقہ ہے وہ اپنی کھال میں اس قدر مست ہیں یا وہ اس قدر اگنورنٹ ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ یہ پرابلمز کیا ہیں ان پرابلمز کا سلوشن کیا ہے اور آپ کسی ٹی وی چینل کو دیکھیں آپ اخبار پڑھیں آپ دوستوں کی گفتگو کو دیکھیں ہم ہر جگہ پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں ہم سلوشن ڈسکس کہیں بھی نہیں کر رہے ہیں نہ حکومتی سطح پر نہ جنابے والا ریستی سطح پر نہ جنابے والا دانشورو کے کہیں پہ بھی ہم سلوشن ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہم صرف پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہی انڈیکیشن ہے کہ یہ فرسٹریشن ہے اور یہ فرسٹریشن جو ہے فرسٹریشن جو ہے اس کے بعد اگر ایک سوسائیٹی ساری فرسٹریشن کا شکار ہے تو آپ اس سے کیسے ڈیولپمنٹ کی توقع کرتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں کہ بہتری آ جائے گی وہ بہتری نہیں آ جائے گی ان اسباب و علل کو تو دیکھنا ہے آپ نے وہ کہتے ہیں کہ ایک کنڈیکٹ آف اپرسن سپیکس لوڈر دن ہیز ورڈز تو یہ الفاظ تقرید اس کے ساتھ جو ہے آپ کسی کا کوتناپ دول نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کا کنڈیکٹ دیکھیں آپ کہ وہ کنڈیکٹ کے ہے وہ کسی نے کہا ہے نا یعنی دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے تو اس طرح سے اپڈیکٹیو سٹیڈی جو ہے نا بڑی ضروری ہے تو جو وہ کہہ رہا ہے آپ ماشاءاللہ خود شائر عدیبہ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی شائری کیا وہ فرسٹریشن کی پیداوار ہے یا ایک ٹھہراؤ والے معاشرے میں رہنے والے شائر کی پیداوار ہے تو یقیناً آپ بھی یہ اتفاق کریں گے مجھ سے کہ یہ فرسٹریشن ہے ہمارے سامنے ایشو فرسٹریشن کا ہے اور یہ جو روشندان ہے یہ جو پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کونسی چیزیں ایڈاپٹ کی جائیں جو اس فرسٹریشن کو ڈیفیوز کریں ایسے ہے کہ جیسے اس میں بہت بہت غبارے میں اتنی ہوا بھر گئی ہے کہ یہ بہت پھول گیا ہے اب اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے تو اس لیے میں نے جو ارس کیا تھا we should go for solution پرابلم کو پرابلم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے آپ کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا تو لہذا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا جو ان کو ان کے انپیکٹ کو کم کرتی ہیں ڈیکریز کرتی ہیں بجائے اس کو ہائپ ہم کریئیٹ کریں بڑھائیں ہمارے ہاں اس میں سب ذمہ وار ہیں آپ جنرلیسٹ بھی ذمہ وار ہیں آپ سیاسدان بھی ذمہ وار ہیں آپ جنابっち wood دھانشور بھی ذمہ وار ہیں اس لیے دھانشور ذمہ وار ہیں کہ وہ گراؤنٹ ریالیٹس کو کیوں نہیں دیکھ رہا دھانشور وہ ہوای باتیں کر رہا ہے وہ اس بٹ کی باتیں کر رہا ہیں کہ ایسی ہو جائے تو ایسی ہو جائے گا اب یہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا اب اب آپ اس کو چھوڑ دیں کہ آپ ایسے کریں گے تو ویسے ہو جائے گا پہلے ہی دیکھیں آپ وہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہ ways and means سلاش کریں جن کو استعمال کرتے ہو آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کبھی کبھی میں جب ٹی وی چینل دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ ہے مجھے فرسکریشن ہوتی ہے اور وہ فرسکریشن کی ریزن کے ہیں ریزن یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جنابے والا وہ نان ایشیوز کو ایشیو بنانا سب سے بڑا مجھے جو شکو ہے اپنے پرنٹ میڈیا سے بھی اور الیکٹرونک میڈیا سے بھی کہ نان ایشیوز کو ایشیو بنا رہے ہیں بابا کئی دفعہ ایسی چیزیں کہ مثلا ایک مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے ویو اس سے پوچھا جا رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروسیجر لاک کیا کہہ رہا ہے سی پی سی کیا کہہ رہی ہے یا سی آر پی سی کیا کہہ رہی ہے یا آپ کا کارسٹیٹوشن کیا کہہ رہا ہے وہ تفسرہ کر رہا ہے کہ میرے خیال میں بابا آپ کے خیال کی کیا حیثیت ہے جبکہ ایک قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے اور جو اس مقدمہ کو لیا جائے گا وہ اس کی بیس لا ہے آپ کی رائے نہیں ہیں آپ کا خیال نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں میں اس میں تھوڑی سی آپ کی قطع کلامی پیماتے چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ عمل سے ہے باعث خود نہ شناسہ سرے میں بلتو تگریئے بہت ہیں ہم اپنے والد کو یا کسی بڑے کو یا دوست کو ہیرو بناتے ہیں اس کو کرتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے لیکن اگر جو بات پر عمل نہیں کرتا میرے مثال کے طور پر میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ جی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اور میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے دوسروں سے تو اس پر بیسک کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو تعلیم تو ہو رہی ہے تربیت نہیں ہو رہی یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کا جو آپ نے فرمایا اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا میں اس سے آگے آگیا تھا تعلیم اور تربیت ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک بچے کا مل میں اول اس کی ماں ہے پہلا استاد اس کی ماں ہے اور پہلی تربیت کا اس کا گھر ہے وہ وہیں سے اپنی جو ہے نا زندگی کا آغاز کرتا ہے اگر اس کا مل میں اول روشن خیال ہوگا وسیع النظر ہوگا وسیع القلب ہوگا تو وہ بچہ سوسائیٹی کے لیے بہت کارا مطابق ہوگا لیکن اگر وہ مل میں اول آپ یوں کہ یہ تنگ نظر ہے اس کی جہالت کا شکار ہے تو وہ بچہ جو ہے اسی کی تصویر ہوگا ایک غالباً فرانسس بیکن نے کہا ہے the hands that rocks the cradle rules the world وہ پنگوڑا جو ہاتھ جو پنگوڑا الاتا ہے وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے تو لہذا تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس لیے اب میں نے پہلے آپ سے ایک جو ارز کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم پرابلم کو پرابلم سے سالو کر رہے ہیں تو پرابلم سے پرابلم سالو نہیں ہوتا اب یہ جو پریشانییں ہیں اس کی آپ نے نشاندی کرنی ہے یہ ہیں کامیں اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ان کا سولوشن کیا ہے اور سولوشن کے لیے ایک وائز منبر پر تقریر کرتا ہے ایک سیاستدان جنابے والا جلسہ عام سے خطاب کرتا ہے ایک جناب دانشور اپنی تیری رو میں کرتصفہ کرتاس پر یہ ساری چیزیں بکھیر دیتا ہے یہ ساری بات ہے لیکن ایک کمبائن ایفرٹ کی ضرورت ہے کمبائن ایفرٹ تب ہی آئے گی کہ آپ کا سسٹم آف ایڈیوکیشن اس میں اتنا ایک ایک پہلی تو بات سلیس یہ آپ کنجلک قسم کا جو ہے نا وہ اگر میٹیریل ڈال دیں گے تو ایک بچے کے کمر پہ وزن ڈالنے والی بات ہے یا اس کے کندو پہ وزن ڈالنے والی بات ہے یا اس کے ذہن پہ وزن ڈالنے والی بات ہے لہذا یہ بسک چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں ان کو آپ نصاب میں شامل کیجئے ایسے دانشوروں کی ٹیم بنائیے جو تینک ٹینک ہوں حقیقی معنوں میں وہ کسی کے ہاتھ کا پیالہ نہ ہوں جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے نا کہ کرم تیرا کے بے جوہر نہیں میں غلام تغرلو سنجر نہیں میں جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشیت کا ساغر نہیں میں تو آپ کو اپنے بہت سری چیزیں پرسرہ انٹریس کو سیکریفائز کرنا ہے ہم وہ قوم ہیں جو کہتے ہیں انقلاب بڑی اچھی چیز ہے مگر مرے کوئی اور اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی کہتا ہے شرعہ بڑی اچھی چیز ہے میرے گھر میں نہ آئی جب یہ سلفش کنسپٹ ہے تو اس سلفش کنسپٹ میں آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ جناب والا آپ گلو گلزار جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے خود بخود نہیں ہوسکتے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کس کا حصہ زیادہ ہے جس اب والد ہو گیا لیڈر ہو گیا رینما ہماری جیس سیاست میں ہو گیا ٹیچر ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون اس میں دیکھیں یہ ان سب کا جات ہے پہلی بات یہ رینما کون لاتا ہے وہ آپ اور میں لاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ایک اپنا جزاویہ ہے ہم جس اینگل سے دیکھتے ہیں آپ ابھی دیکھیں سیاست میں کوئی کسی کو پسند کرتا ہے کوئی کسی کو پسند کرتا ہے کوئی لیاقت باہ کے جلسے میں اپنا لیڈر چنتا ہے کوئی جناب بادامی باہ کے جلسے میں یہ سٹینڈرٹ نہیں ہوتا لیڈرشپ کا سٹینڈرٹ کیا ہے ایک دفعہ بڑی مشہور بات ہے ایک امریکہ کا سر سٹائل جنرل تھا یعنی خود اپنے آپ کو پرومورٹ گیا تھا اس کا نام تھا جنرل ویلسن اس نے برطانیہ کی آرگنائز فوج کے خلاف یہ جو امریکن ینکیز ہیں ان کو لڑایا اور برطانیہ کی نکال دیا برطانیوں کو انگلینڈ سے اور آزادی عاطل کر دی اور وہ جناب ایک دفعہ اس کو کسی انہوں نے فنکشن میں بلائیا اور انہوں نے کہا جنرل ویلسن آپ ہمیں کوئی اچھی چی بات بتائے جنرل ویلسن نے جو باعت گئی تھی وہ دل میں اتر جانے والی بات ہے وہ کہتے ہیں تو یہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے لیکن جو آپ لیڈرشپ لا رہے ہیں آپ مجھے خود بارے ہیں یا میں لا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں روح سخن آپ نہیں ہے آپ سے مراد سوسائیٹی کی میں بات کر رہا ہوں ہم کیا لا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ جب پارٹیو کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ نلکے کی شیاست کرتے ہیں وہ سڑک کی شیاست کرتے ہیں ٹیوبول کی شیاست کرتے ہیں امریکہ کا جب پریزیڈنشل الیکشن ہوتا ہے اور وہ سٹیٹس میں جاتا ہے انہوں نے جناب اٹھائے ہوتے ہیں اپنا کہ مسٹر پریزیڈنس مجھے یاد ہے جب میں امریکہ میں تھا اس وقت الیکشن ہو رہتے ہیں پریزیڈنشل الیکشن اس میں رونالڈ ڈریگن اور مائیکل ڈوکاکس رونالڈ ڈریگن جو ہیں ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھی اور مائیکل ڈوکاکس یہ ڈیموکراٹس کے کٹیڈیٹ تھے میں نے اپنے ٹیچر کو پوچھا میں نے کہا مسٹر ویبر ہماریو گتنگ انتو وائٹ ہوس کہنے لگا بھائے ایگرس اس وقت مہینے ریگن میں نے کہا اس دیر اینی ریزن فور دیت تو انہیں مجھے پوری ریزن بتائی کیونکہ وہاں پہ شیڈو گورمنٹ بن جاتی ہے وہ سنے کہا کہ یہ ساکتا ہے اس لئے رویزن پڑے انا انا میں سنے آگر موڑی موڑی سنے چیотри فور مر سو 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 شیڈو کیبنیٹ گرم کہتے ہیں کہ کہ ٹیچر پہ آ جائیے آپ نے کہا تیچر زم رہ رہ يا لیڈر رہ رہے ہیں اب یہاں تیچر جو ہے آپ مجھے بتائیے گا آپ نے تیچر کو کس خاتے میں رکھا ہوئے ہیں میں نے آج تک اعدے وکیل میں کئی انیورسٹیوں کا لگلڈ وائدہ رہا ہوں کہیں جنابے والا معاملات کی ہیں یہ سارے تیچرز یہ پروفیسر یہ بیچارے اپنے سکیل کے لیے لڑتے رہتے ہیں کوٹو میں جاتے ہیں کہتا ہے جی مجھے یہ ہونا چاہیے تھا نہیں کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا پھر یہ جو نیچے آجائے گا آپ پرائمری لیول پہ تو ان کو تو آپ نے ایگوئی نہیں دی ان کی انہائی کوئی نہیں ہے ان کے اوپر وہ جو کام کرنے والے یا ان سے کام لینے والے لوگ ہیں وہ انہیں کیلو مکوروں سے زیادہ ہے کہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو وہ شخص آپ کی جو خود کمپلیکسٹ ہے وہ آپ کی تقدیر کل کیسے بدلے گا آپ مجھے بتائیے مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پرانی بات ہے میں امریکہ سے آیا ہوا تھا ہمارے ایک دوست تھے تو وہ میرے کلاس والو ہی تھی تو ہمارے ایک تیسرا دوست ٹیچر ہوا تو وہ میرا دوست جب تارف ہوا تو وہ اس کو کہتا ہے اچھا جی سناو یار ندیم صاحب کو نوکری شکری ملی کہ ماسکل گری کر رہے ہو تو اب یہ ہی سے اندازہ لگا لیں کہ ٹیچنگ کو کوئی پروفیشن ہی نہیں سمجھا جاتا تو اس طرح سے آپ نے ان کو عزت دینی ہے اور میرٹ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کونس عمل ایسا کریں کہ جو ہمارے معاشرے کو بہتری کی سندیافتہ ہونا کافی نہیں ہے تعلیمیافتہ ہونا بڑا ضروری ہے سندیافتہ اور تعلیمیافتہ میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر تعلیمیافتہ جو ہے مردہ خالد پانچ اماعت پڑے ہوئے تھے آج لوگ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں ان پہ تو دورنگ دیف صاحب وہ تعلیمیافتہ تھے اور ویلیم شیکسپیر وہ گلوب تھیٹر میں گھوڑوں کے رکھوالے تھے جیسے کار پارکنگ والے آپ کو پرچی دیتے ہیں اور ہماری نظروں میں وہ ججتے ہی نہیں ہیں وہ ویلیم شیکسپیر انگریزی عدب میں ایم اے سب سے مشکل شیکسپیر پہ ہے تو لہذا آپ نے جب تک تعلیمیافتہ لوگ پیدا نہیں کیے نا سندیافتہ لوگوں سے آپ کام چلاتے رہیں گے تو جو ہو رہی ہی ہوتا رہے گا محمد صاحب گفتگو تو بہت خوبصورت چل رہی ہے اور ہم نے جو محساسات نوٹ بھی کر رہا تھا ہم نے کولو فیل کے تضاعت کو دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ پرابلم ایڈنٹیفائی کرنا اور اسی کوئی بس لسی کی طرح پانی ڈالتے رہنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پرابلم سولوشن کی طرف ہمیں سوچنا پرابلم سولونگ ایچیچوٹ کی کمی ہے پھر گفتگو آگے لیڈرشپ پہ گئی پھر ہم نے ٹیچرز کے بارے میں دیکھا کہ اگر وہ خود ہی اس کا اپنا سیلف ایمیجی نہیں ہوگا یا حالات ایسے ہوں گے یا پالیسیز ایسی ہوں گی کہ نہیں بن سکیں گی تو پھر معاشرہ کیسے ترقی کرے گا لیکن یہ تمام موضوعات وہ ہیں جن پر ایک الگ نشست کی ضرورت ہے اور بات سے بات نکلتی جا رہی اور میں چاہرہوں کے مزید اس میں نکتے سامنے ہیں مگر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو فنجھتا ہے ناظرین روشندان کی پہلی ایپیسوٹ آپ نے دیکھی کیسے لگی آپ کو یہ نشست قدر غیر رسمی ہے لیکن اس کے اندر اور فکر کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت سے مواقع ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں شمولیت اختیار کریں اپنی ایمیلز کے ذریعے اپنے کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہمیں دے سکتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں اپنا جو بھی تفسراؤں ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر اور مزید بہتر کرتے چلے جائیں اس کے ساتھ ہی میں اور میرے ساتھی مزمان اور انزیب صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے چینل سکس خدا حافظ